ویلکم تو ایکٹیو ٹینل اس کا نام ہے الیکٹرکل ویزن آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ پانچ مستیکس جو ہم لوگ کو اگزام میں نہیں کرنی ہیں یہ وہ مستیکس ہیں جو موسٹی سوڈینٹس کرتے ہیں اگزام دیتے ٹائم اور پھر جب وہ اگزام دیکھے باہر نکلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ مستیکس میں نے کیوں کر دی اس کی وجہ سے ان کے چار سے پانچ نمبر کر جاتے ہیں اگر آپ یہ مستیکس نہیں کریں گے تو چار سے پانچ نمبر آپ کے آسانی سے بڑھ جائیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں ان مستیکس کے بارے میں پہلے مستیکس جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جلدی بازی میں وہ لوگ کوشن صحیح نہیں پڑتے جیسے کوشن کہہ رہا ہے کہ which order following is not a conductor تو لوگ پڑتے ہیں کہ which order following is a conductor جس کے وجہ سے ان کا انصار غلط ہے آتا ہے تو ہم لوگ کو یہ مستیکس بالکل نہیں کرنی ہے نیکسٹ مستیک جو ہے وہ ہے calculation مستیک جلدی جلدی میں کرنے کے چکر میں لوگ اکثر آسان سی calibration بھی غلط کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے divide multiply اور plus minus کی مستیک کے قرارن ان کا انصار غلط ہے جاتا ہے ان کا نمبر مائنس دیتا ہے نیکس مستیک یہ ہے کہ لوگ last time پہ اپنا کوشن کا انصار چینج کرتے ہیں یا بہت سارے کوشنز ایسے انہوں نے انصار نہیں دیا ہوتے ہیں اور last time پہ انصار دینے ہی کوشش کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے کوشنز غلط جاتے ہیں کیونکہ last time پہ ہمارا جو brain ہوتا ہے بہت ہی tension میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے انصار کے صحیح ہونے ایک probability بہت کم ہو جاتی ہے اور ان کا انصار زیادہ تر غلط ہو جائے گا اس لئے last time پہ کبھی بھی کوشن کو چینج نہ کریں یا نئے کوشنز کے انصار نہ دیں اگلی جو مستیک لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دو options میں confuse جاتے ہیں کہ B اور C میں سے کون سا صحیح ہے تو اس چیز کے لئے آپ اچھے سے تیاری کریں اچھے سے بڑھائی کریں اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اپنے mistake کری ہے پڑھنے میں آپ نے اچھے سے نہیں بڑھائی تو اچھے سے بڑھائی کریں تو pursue mistake جو mostly لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو صحیح answer پتہ ہونے بہت جو بہت سارے questions وہ attempt نہیں کرتے ہیں اس کا reason یہ ہے کہ ان کے اندر کارفیرنس کی کمی ہوتی ہے اور lack of confidence کی وجہ سے وہ بہت سارے questions attempt نہیں کرتے ہیں اس کا وہ صحیح جواب دے سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی problem ہے تو گھبرائیں نہیں اس کو صحیح کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ full confidence کے ساتھ جائیں اور جو بھی answer لگائیں وہ confidence کے ساتھ لگائیں اور جب اپنے technical knowledge اور non-technical جتنا بھی آپ نے practice کیا ہے وہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو like button دبائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو بھی subscribe کریں اور آنے والی ویڈیوز کا فائدہ اٹھائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں good bye